نمشکار مطروں جیسی آرامتروں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ویرات جیوتیش شنطن میں ہاردک سواگت ہے مطروں آج ہم بات کریں گے دو یوگوں کی جن میں ایک شبتہ کو درشاتا ہے تو دوسرا اشبتہ یا دوش کو درشاتا ہے دراصل آج ہمارے چینل کے ایک نیمت درشک نے مجھ سے پرشن کیا کہ گروہ جی یہ شب کرتری و پاپ کرتری یوگ کیا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو کے مادھیم سے ان سبھی کو بھی یہ جانکاری دوں جو جیوتیش میں روچی رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں تو مطروں شروعات کرتے ہیں شب کرتری یوگ سے یہ ایک ایسا شب یوگ ہے جس میں کوئی گرہ کنی دو شب گرہوں کے بیچ میں ہوتا ہے شب گرہ میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ چندرما، بدھ، شکر اور گرو یہ گرہ آتے ہیں اسے ایک ادھارن سے سمجھئے کہ مان لیجئے کہ شنی دشم بھاو میں ہے مان لے کہ شنی مکر راشی میں ہے اب یدی اس اسثیتی میں نوم بھاو میں گرو جو کی دھنو راشی میں ہوں گے اور ایک آدش بھاو میں شکر جو کی وہاں پر کمب راشی کے بیٹھے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ شنی شب کرتری میں ہے اور ایسی اسثیتی میں شنی کی شبتہ بڑھ جائے گی اس طرح یدی کسی بھی بھاو میں بیٹھے کسی گرہ کے اگلے بھاو میں اور پچھلے بھاو میں شب گرہ بیٹھے ہوں تو اس گرہ کو شب کرتری یوگ میں کہا جائے گا اور اس گرہ میں شبتہ آ جائے گی ایک اور بات پتروں کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی گرہ ہی شب کرتری میں ہو کوئی بھاو بھی شب کرتری میں ہو سکتا ہے بس اس بھاو سے اگلے اور پچھلے گھر میں شب گرہ اسثیت ہونے چاہیے ابھی جو اگزامپل میں نے دیا تھا تو مانگ لیجئے کہ وہاں دشم بھاو میں شنی نہ ہو اور وہ دشم بھاو ایمپٹی ہو خالی ہو تو بھی دشم بھاو شب کرتری میں ہونے سے اچھا پر بھاو دے گا یعنی جاتک کے کریئر میں روزی روزگار کے وشہ میں شبتہ آ جائے گی اس کا کام دھندہ اچھا چلے گا کریئر مضبوطی سے آگے بڑھے گا اسی طرح پاپ کرتری یوگ ہوتا ہے اور اس کی بات کریں گے ہم لیکن اسے دریوگ کہیں یا دوش کہنا زیادہ اچھت ہوگا کیونکہ جب کوئی بھاو یا گرہ کنی دو اشب یا پاپ گرہوں سے گھر جاتا ہے یعنی اس بھاو یا گرہ کے اگلے و پچھلے بھاو میں کوئی دو پاپ گرہ راہو شنی کیتو آدھی ہو تو اسے پاپ کرتری دوش کہیں گے جیسا کی نام سے اس پشت ہی ہے کہ ایسی استھٹی میں بھاو یا گرہ برے پر بھاو میں آنے کی وجہ سے اشب فل دائی ہو جائے گا بطرک کرتری کا مطلب کینچی سے ہوتا ہے کینچی سری جن میں اچھے کارے میں بھی انوارب ہو سکتی ہے تو وہ کینچی بیدھونس میں یا ہانی پہوچانے میں بھی پریوگ کی جا سکتی ہے پاپ کرتری میں کوئی گرہ ہونے کا یہ بھی سنکیت ہے کہ پچھلے جن کے برے پر بھاو بش وہ گرہ اچھے ریجلٹس نہیں دے پا رہا ہو آپ کے لئے ایک اوصر ہے کہ اپنے اچھے کرموں کے دورہ اس گرہ کو پاپ پر بھاووں سے مکت کریں مان لیجئے میش لگن ہے اور سیکنڈ واس ٹویلت ہاؤس میں پاپ گرہ بیٹھے ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ لگن پاپ کرتری میں ہے اور ایسی استطی میں یہ سمجھا جائے گا کہ جاتا کا سواستی اچھا نہیں رہے گا یا اسے اپنے جیبن میں بہت الجھنوں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب ایسی استطی میں ہمیں ان اشب گرہوں کے کوپربھاؤں سماپ کرنے کے اپائے کرنے پڑیں گے اور انتویں مطروں آپ ان دونوں یوگوں کو یعنی شب کرتری و پاپ کرتری کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اگل بگل آپ کے باڈی گارڈ ہوں یا کوئی دو بدھ جیوی یا سادو سنت ہوں تو یہ شب کرتری ہے اور یا دی دونوں طرف آپ کے آپ کے دشمن کھڑے ہوں یا بدنام لوگوں سے آپ کھرے ہوں تو یہ پاپ کرتری ہے شب کرتری وہ پاپ کرتری کا پربھاؤ یا کوپربھاؤ گھٹ بھڑ بھی سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے اور پیچھے کے بھاووں میں جو گرہ بیٹھے ہیں ان کی استطی کتنی مضبوط ہے کتنی نربل ہے اس بھاو یا گرہ پر بیٹھا جو گرہ ہے وہ کتنا کمزور ہے کتنا شکتشالی ہے یا پھر اس بھاو یا گرہ پر کیسا پربھاؤ پر رہا ہے تو میں نے پریاس کیا تھا سنچیپ میں آپ کو ان دونوں یوگوں کے وشے میں بتانے کا آشا ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اب ہی میں اپنی واری کو یہی ویرام دوں گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئے وشے کے ساتھ تب تک جیش یارام نمشکر